موسیقی یہ جو اولمپک اوٹھ ہوتا ہے یہ کون سی اولمپک میں فرس ٹائم جو ہے وہ ٹیکن کیا گیا یا یہ لیا گیا تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے بی آپ اپشن ٹھیک ہے نائنٹین ٹونٹی میں اینٹوپ اینٹوپ اس کو بولتے ہیں آرس آئیلنڈ ہوتا ہے یہ بیلجیم کا شہر ہے تو انیس سو بیس میں پہلی بار اولمپک اوٹھ جو تھا وہ لیا گیا تھا یہاں تک کنفرم ہو گیا آپ کو آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس جو کوشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے سامنے نیچے چار شہر دیئے گئے ہیں اپشن اے بی سی ڈی میں ان شہروں میں سے ایسا کون سا شہر ہے جس میں اولمپک ابھی تک جتنے بھی اولمپک ہوئی ہیں وہ دو بار اس شہر میں نہیں ہوئی یعنی کہ ان میں سے تین شہر ایسے ہیں جہاں پہ اولمپک دو بار ہو چکی ہے اور کون سا ایک شہر شہر ایسا ہے جہاں پہ اولمپک دو بار ابھی تک نہیں ہوئی تو وہ شہر کے بارے میں آپ نے بتانا ہے very important question آئیے بھی اس کا جو right answer ہے وہ نہ ہی option a ہے نہ ہی option b اور نہ ہی option c اس کا right answer option d ہے جو کہ ہے اٹلانٹا یہاں پہ ابھی تک صرف ایک بار ہی اولمپک ہوئی ہے دو بار نہیں ہوئی تو آگے بڑھتے ہیں اب مارے پاس نیکس question آئے وہ یہ ہے at which of the اولمپک games was the اولمپک flame introduced for the first time جیسے ہم نے پچھے پڑا تھا کہ اوت جو تھا وہ first time کہاں پہ introduced ہوا تھا ایسا ہی اولمپک flame جو تھی وہ first time کہاں پہ کس شہر پہ یہ introduced ہوئی تھی تو آپ نے یاد رکھنے کہ جو اولمپک flame تھی نا وہ بھلا کس شہر میں introduced ہوئی تھی option c جو ہے وہ ٹھیک ہے 1923 میں ایمسٹرڈیم میں ہوئی تھی یہاں پہ پھر r جو ہے وہ silent ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں ایمسٹرڈیم تو یہ آپ نے یاد رکھنے کہ فلیم تھی نا وہ 1923 میں پہلی مرتبہ اس کو جلایا گیا تھا اب اس کے بعد جناب ہمارے پاس جو question ہے وہ ہے at which of the place is the اولمپک flame lit before the start of the اولمپک games every four year وہ کہتا ہے کہ ہر چار سال بار جو اولمپک ہوتی ہے نا تو اولمپک سے پہلے کہاں پہ اولمپک flame کو جلایا جاتا ہے کس temple پہ جلایا جاتا ہے تو option a ہے temple of diana option b ہے temple of hira option c ہے temple of zeus option d ہے temple of jupiter تو اس کا جو right answer ہے نا وہ option b ہے temple of hira یہ very very important question ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو question ہے وہ یہ ہے کہ اولمپک games were held in ancient greece in the honor of greece god ایسا کون سا greece gourd تھا جس کے honor میں olympic games کو کروایا گیا یا وہ ہوتی تھی تو olympic gourd کون سا تھا option a uranus option b apollo option c z option d jupiter تو آپ نے یاد رکھنا ہے جو gourd تھا na gourd وہ z z z جو تھا اس کے لیے olympic کرواتے تھے ancient greece اب یہاں پہ جو question ہے in which year did woman participate for first time in modern olympic games کون سے year میں na woman نے first time modern olympic game میں participation کی تھی شمولے سے اختیار کی تھی تو woman نے کی تھی first time وہ na option b ھیک ہے na c ھیک 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 بلکہ option a 1900 میں پہلی بار women نے participate کیا تھا morder olympic میں اب یہاں پہ ہمارے پاس question ہے how many rings are there on the olympic flag olympic flag میں کتنی rings ہوتی ہیں دیکھیں olympic flags میں ایک طرف جو ہے وہ blue ring ہوتی ہے پھر blue کے ساتھ black ہوتی ہے black کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ red ہوتی ہے اور پھر red اور black جو ہے وہ پکڑا ہوتا ہے green ring کو اور blue اور black ہوتی ہیں انہوں نے پکڑا ہوتا yellow ring کو تو یہ پوری ترتیب ہوتی ہے olympic rings کی جو فلیگ میں پائی جاتی ہیں اور فلیگ بلکل white ہوتا ہے ہمارے پاس next question ہے at which of the olympic were gold medals made of pure gold last awarded آخری بار ایسی کون سی olympic ہوئی تھی جس میں جو gold medal ملے تھے وہ pure gold کے بنے ہوئے تھے آج کل جو athletes کو gold medal ملتے ہیں وہ pure gold کے نہیں بنے ہوئے تھے وہ silver کے ہوتے ہیں بس ان کے اوپر تھوڑا سا gold کا cover ہوتا ہے تو یہ ہے آج کا سچ تو یہ پہ جو last time جو olympic ہوئی تھی جس میں pure gold کا medal تھا پلیئرز کو وہ option 8 ٹھیک ہے 1912 تک ایسا ہوا اس کے بعد پلیئرز کو pure medal gold کا نہیں ملا ہمارے پاس جو next question ہے وہ یہ ہے ایسی کون سی olympic game ہے جس olympic flag فلو کیا گیا تھا اس کو لے رایا گیا تھا جس olympic میں oath کو first time لیا گیا تھا اسی میں flag کو first time arise کیا گیا تھا یعنی کہ میری بات سمجھنے کوشش کی جیئے جس olympic میں پہلی بار oath لیا گیا تھا 19 20 olympic تھی شہر belgium میں ایسا ہوا تھا اور اسی olympic میں 1920 olympic میں flag جو تھا اس کو flow کیا گیا تھا تو یہ ہے right answer c اب اس کے بعد ہمارے پاس جو question ہے وہ یہ ہے according to the olympic charter the duration of the competitions of the olympic game shall not exceed یعنی جو olympic charter ہے اس کے مطابق جو olympic game ہے وہ کتنے دنوں پر مشتمل ہونی چاہیے maximum تو option a ہے 20 days option b 15 days option option وہ option d 16 days ہوتے ہیں جن سے زیادہ نہیں چاہیے olympic game کو thank you so much for watching this video یہ میں نے شیئر کی آپ کے ساتھ یہ part one ہے اب میں next part two part three ہم تمام question share کریں گے آپ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے